سبحان اللہ خون کو صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دے حلانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کے بعد حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ حضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ کس نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطبہ کی طرف اشارہ فرمایا حاطب بن ابی بلتا عطبہ پر ٹوٹ پڑے اسے مار گرائے اور اس کا گوڑا لاکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ان اشعار میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ حکوپار کو عار درہ رہے ہیں اور عطبہ بن ابی وقاس کی مضمت کر رہے ہیں اِذَ اللَّهُ حَيَّ مَعْشَرًا بِفِعَالِهِمْ وَنَصْرِهِمِ الرَّحْمَانَ رَبَّ الْمَشَارِقِ فَأَخْزَاكَ رَبِّي يَا عُتَيْبَ بِنَ مَالِكٍ وَلَقَّاكَ قَبَلَ الْمَوْتِ اِحْلَى الصَّبَاعِقِ بَسَطْتَ يَمِينًا لِلنَّبِي بِرَمْيَةٍ فَأَدَمَيْتَ فَاهُ قُطْعَتْ بِالْبَوَارِقِ فَهَلَّا خَشِيتَ اللَّهَ وَالْمَنْزِلَ الَّذِي تَسِيرُ إِلَيْهِ بَعْدَ اِحْلَى الصَّبَاعِقِ لَقَدْ كَانَ خِزْيًا فِي الْحَيَاةِ لِقَوْمِهِ وَفِي الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ اِحْلَى الصَّبَاعِقِ ترجمہ جب اللہ تعالی ایک جماعت کو ان کے عالا کارناموں اور تمام جہانوں کے پروردگار کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے عزت بخش رہا تھا تو اس وقت اے عطبہ بن مالک اللہ نے تجھے زلیل کر دیا اور موت سے پہلے ہی تجھ پر بجلی و جیسی سختی ٹوٹ پڑی اے بدبخت تُو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کیا اور آپ کے چہرے مبارک کو زخمی کر دیا اللہ کرے تیرے ہاتھ تلواروں سے کٹے جائے تجھ پر نہ اللہ کا خوف تاری ہوا نہ تُو اس ٹکانے سے اڑرا جہا تُو نے مرنے کے بعد جانا ہے تیرا یہ عامل زندگی میں تیری قوم کے لیے عار اور زلت کا سبب ہے اور مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی مصیبت اور شرمنگی کا باعث ہوگا مرنے کے بعد جو의 ٹکانے کیا